سٹوننٹس ٹربیلنٹ فلو ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ٹربیلنٹ فلو کیا ہوتا ہے ہم فلوڈز کا جو ہے فلو دیکھتے ہیں وہ موو کرتے ہیں فلو کرتے ہیں تو وہی یہی جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ سٹریم لائن یا لیمینر فلو جو ہے دیکھا ہے اور دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے ٹربیلنٹ فلو کی اچھا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں the irregular or non steady flow جبکہ جو laminar flow ہوتا ہے یا steady flow جو ہوتا ہے وہ regular flow ہوتا ہے اس میں irregularity نہیں ہوتی ایک ہی direction میں یعنی کہ سارے کے سارے particle جو ہیں وہ ایک ہی direction میں اپنے اگلے والے particles کی direction کو ہی follow کرتے ہیں اچھا یہ تو بات کر رہے تھے ہم جو ہے وہ steady state flow کی لیکن یہاں پہ ہم نے turbulent flow کو ڈیفائن کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ the irregular flow اور most cases میں ہمارے پاس جو flow ہوتا ہے یہ mostly irregular ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے مطابق ایکچلی جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر اس کے مطابق ہم کس طرح سے اس flow میں working کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے turbulent flow کا یعنی کہ irregular flow کا study کرنا بھی جو ہے وہ important ہے تو irregular flow ٹھیک ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ non steady flow ٹھیک ہے اور non steady flow steady flow ٹھیک ہے regular flow نہیں ہوتا steady flow نہیں ہوتا particle جو ہیں وہ وہی پچھلے particle جو ہیں وہی path follow نہیں کرتے جو کہ اس سے پہلے گزرنے والے particle جو ہیں path follow کر چکے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو اس flow کو irregular flow کہتے ہیں non steady flow کہتے ہیں اچھا اس کو پھر ہم جو ہے وہ ایک یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ ایک picture دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا irregular flow جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے turbulent flow جو ہے نظر آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک river ہے یا مطلب جو ہے ایک ڈیم کے ڈیم میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اب یہاں پہ تو stream line آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بڑا جو ہے وہ ایک ڈیم میں پارٹیکل جو ہے وہ دوسرے کو فالو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک پہلے ایک پارٹیکل گزر چکا ہے وہ بلکل یہی والے پاتھ میں سے گزر کے گیا ہے تو پیچھے آنے والا پارٹیکل بھی جو ہے وہ یہی والا پاتھ فالو کرے گا ٹھیک ہے تو ایسے فلو کو ہم regular steady laminar فلو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ اس condition میں دیکھے تو اس condition میں ایسا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ پارٹیکل جو ہے پارٹیکل جو ہے وہ irregular ہے پارٹیکل جو ہے وہ بڑے ہی بے ترتیب انداز میں جو ہے وہ move کر رہے ہیں ہم water particle کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں جو کہ ایک fluid ہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ gases کے case میں ہم دیکھتے ہیں کہ smoke جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں مطلب بکھرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی کہ irregular جو ہے اس کا flow جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں تو اچھا اس کو ہم پھر جو ہے وہ ذرا diagramatically سبھنی کی کوشش کرتے ہیں کہ irregular flow جو ہے وہ کس طرح سے produce ہو سکتا ہے ایک streamline flow سے جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ streamline flow سے irregular flow produce ہو رہا ہے تو اچھلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں یعنی کہ یہیں سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو ہے وہ بلکل steady form میں بلکل regular form میں جو ہے وہ جو ہے وہ particles move کرتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی کہ layers جو ہیں وہ move کرتی آ رہی ہیں یہاں پہ ہم liquids جو ہے وہ consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے liquid اور gases کو combine fluid کہتے ہیں اور ان دونوں کے لیے ہی یہ case ہے یعنی کہ turbulent flow جو ہے وہ دونوں کے لیے ہی ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی smoke کی بھی اور water کی بھی بات کی ہے انہی ہو یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں streamline flow اچھا اب ہم اگر اسی streamline flow کے آگے جو ہے وہ کسی ایک object کو رکھ دیں ایک solid object کو رکھ دیں تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بلک جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہ flow کس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بلک ہم نے رکھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ یہی جو ہمارے پاس جو ہے وہ streamline جو ہیں جب یہ اس کو cross کریں گی تو یہ actually جو ہے وہ پھر آگے straight path میں move نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے اور اب مطلب آپس میں جو ان کا پہلے جو ان کا فاصلہ تھا آپس میں پہلے جو ان کا آپس میں جو تھا وہ condition تھی وہ نہیں رہ پائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح سے steady نہیں رہ پائے گی تو پھر یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کچھ اس طرح سے جو ہے perform کریں گی یعنی کہ جو ہے وہ یہ یہاں پہ تو as it is جائیں گی لیکن یہاں سے پھر جو ہے یہ اس کے behind جو ہے وہ turn کر جائیں گی اس کے پیچھے کی طرف turn کر جائیں گی تو flow جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ نہیں رہے گا جس طرح کا پہلے تھا exactly تو پھر actually ہم اس کو پھر اس طرح سے بھی define کرتے ہیں یہاں پہ پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی define کرتے ہیں کہ جو streamlines ہوتی ہیں وہ diverge ہوتی ہیں یعنی کہ ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں اور دور کیوں جاتی ہیں کیونکہ درمیان میں ہم نے جو ہے کوئی solid object رکھا ہوتا ہے کوئی اور جو ہے وہ particle رکھا ہوتا ہے جو block کر رہا ہوتا ہے راستے کو اور پھر اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے diverge یعنی کہ ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتی ہیں لیکن دور ہونے کے بعد دوبارہ سے اسی condition میں اسی فاصلے پہ نہیں آ پاتی ٹھیک ہے بلکہ جو ہے وہ ان کے path جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا flow جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا یہ اس کے پیچھے یعنی کہ یہاں سے diverge ہونے کے بعد یہاں سے diverge ہونے کے بعد اس solid object کے پیچھے جو ہے flow جو ہے بڑا irregular سا ہو جائے گا اور ان کی movement جو ہے وہ کافی complicated سی جو ہے وہ بے ترتیبی سی ہو جائے گی ٹھیک ہے ان layers کی تو actually یہ جو جو ہے وہ مطلب جو different ہمیں جو ہے وہ directions میں movement نظر آ رہی ہے اس کو ہم eddies بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو different direction میں ہمیں flow نظر آ رہا ہے layers move کرتی بھی نظر آ رہی ہیں ان کو ہم eddies بولتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس eddies ہیں تو actually یہ جو ہے وہ different path different path جو ہے یہ different direction of flow جو ہے وہ ہمیں represent کر رہی ہیں تو اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کی جو strength ہے یعنی کہ یہ جو مطلب eddies produce ہو رہی ہیں یہ جو layers جو ہیں different direction میں flow کر رہی ہیں different behavior شو کر رہی ہیں تو ان کی جو strength ہے یعنی کہ کتنی زیادہ eddies produce ہوں گی اور کتنی strength ہوگی ان کی کتنی strong یعنی کہ turbulent flow کتنا strong ہوگا ٹھیک ہے تو وہ depend کرتا ہے کہ جو ہم نے درمیان میں object رکھا ہوا ہے اس کی shape کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اس کی shape کس طرح کی ہے اور اس کی جو width ہے اور اس کی blockage actually جو ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ eddies depend کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جتنا surface area زیادہ ہوگا اتنا eddies زیادہ ہوں گے اتنا کیونکہ blockage زیادہ ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ مطلب اس چیز کو کیوں study کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارے لیے جو ہے یہ turbulent flow study کرنے کا کیا خاص مقصد ہے ہمیں ہمارے لیے تو actually ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر ہم نے کوئی اگر ایک object جو ہے وہ move کروانا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی shape اس طرح کی ہو کہ جو stream lines ہیں یہ جو ہے وہ ان کی divergence جو ہے وہ زیادہ نہ ہو پائے یا پس میں ایک دوسرے سے زیادہ دور نہ جا پائیں اور پھر flow جو ہے وہ disturb نہ ہو پائے یعنی کہ almost جو ہے وہ stream line رہے اگر اگر ہم بات کریں دیکھیں ایک fish جو ہے جو کہ naturally یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور پانی میں وہ move کرتی ہے تو وہ naturally جو ہے اس کی shape اس طرح کی ہے کہ وہ stream line کو زیادہ disturb نہیں کرتی وہ جو پانی میں جو یعنی کہ پانی میں جو lines ہوتی ہیں ان کو زیادہ disturb نہیں کرتی اس کی shape اس قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ اسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو movement میں زیادہ resistance نہیں جو ہے نہیں دیکھنی پڑتی water کی زیادہ resistance نہیں جو ہے وہ اس پہ پلائی ہوتی اور اور پھر ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ water میں وہ clearly دیکھ بھی سکتی ہے اور جبکہ turbulent flow کی وجہ سے جو ہے وہ پھر surfaces regular نہیں رہ پاتی جس کی وجہ سے اسے دیکھنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے تو اگر اس کی جو body ہے وہ stream line ہوگی تو وہ بڑے جو ہے وہ smooth way میں move کر سکے گی اور اس کے resistance کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اسی طرح سے پھر جو ہم boats وغیرہ بناتے ہیں تو ان کی جو نیچلی سرفیس ہے یا جو سب میارین بناتے ہیں تو ان کی سرفیس بھی ہم stream line رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ turbulence کم سے کم پروڈیوس ہو اور existence جو ہے وہ کم سے کم ہو تو یہ ہے students turbulent flow اور اس کے effects